جو دبا سکو تو صدا دبا دو مجا سکو تو دیا بجا دو صدا دبے گی تو حشر ہوگا دیا بجے گا تو صبح ہوگی کشمیر جنت بے نظیر کشمیر جنت بے نظیر حسن و جمال کی بے مثال وادی وہ وادی جہاں نظر کو تسکین بخشنے والے بلند و بالا پہاڑ دکھائی دیتے ہیں کشمیر حسین مناظر کی بے مثال وادی پھر کیوں کیوں یہاں ظلم کا بازار گرم ہے کیونکہ یہاں کے گلستانوں میں پھولوں کی مہک کی جگہ باروت کا دھوان دکھائی دیتا ہے جہاں بیواؤں ماؤں بے آسرہ اور یتیموں کی آہو بقا سنائی دیتی ہیں ذرا اس بات کی منظر کشی تو کیجئے کہ جب ماؤں کے سامنے اولاد زبا کی جاتی ہو بہنوں کی عزت تار تار کی جاتی ہو اور ضعیفوں کو سریعام تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہو موت زندگی پر غالب ہو وہ ہر طرف خون ہی خون بہتا ہو سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا ایک وادی جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں شولا ہوں بھڑکنے کی گزارش نہیں کرتی سچ مو سے نکل جاتا ہے کوشش نہیں کرتی گرتی ہوئی دیوار کی ہمدرد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتی میں ایک ایسے جہاں میں آبسی ہوں جہاں ایک طرف کابل کندار اور کشمیر جیسی وادی جنت کو کافروں نے جہنم بنا رکھا ہے دوسری طرف فلسطین برما اور بلوچستان میں مسلمانوں کا خون بہتا ہے ایک طرف بچے کے گلے میں لٹکا ہوا تختہ برائے فروغ تو دوسری جانب نجی سکولوں کی آسمان سے باتیں کرتی فیس کی بدولت تعلیم سے محروم غریب کا بچہ یہ ظلم ایک لاوہ ہے جو اپنی حد کو عبور کر کے پھٹ جاتا ہے اور وقت کے فیرون کو دبوچ لیتا ہے کہہ دو اس ظلم سے کہ اپنی حد میں رہے ورنہ سر کاٹر سریعام اگیار پہ ٹنگا دیں گے کیا میں پاکستان سے لے کر آج تک کشمیر حالت جنگ میں ہے ہر گھر مورچا ہر گھر میدان جنگ سارے قیدی سبی لاشیں سب مسلمان تہاں گئی سلامتی کونسل کی قرار دادیں مر گیا آزادی نظام سو گیا عالمی زمیر جینے کا حق تو حیوان کو بھی ہے پھر کیوں آخر کیوں اس وادی میں دوفان ہے آدم کی بیٹیاں کسی محمد بن قاسم کی راہ دیکھ دیکھ تھک چکی ہیں میرہ الہو گرم ہے چاہوں تو اس داستان کو نیلم اور جہلم میں بہا دوں واسطہ دیتی ہوں ان بھائیوں کو کہ جاگو خواب غفلت سے اور جذبہ مومنانہ جگہو توڑ دے ظلم کے ہاتھوں کو کہ یا رب ہم سے اہل کشمیر کے آنسو نہیں دیکھے جاتے